ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس نئین کا چپٹر 23 سمجھاؤں گی جو کی اس بک کا لاس چپٹر ہے یہ ایک مسنوی ہے مسنوی کا نام ہے داستان شہزادے کے غیب ہونے کی اور غم سے ماں باپ اور سب کے حالت تباہ کرنے کی اس مسنوی کے شاعر ہیں میر غلام حسن حسن اس ویڈیو میں میں آپ کو اس مسنوی کا خلاصہ لکھنا سکھاؤں گی مسنوی کے سبھی اشار کے الفاظ معینوں کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی سبھی اشار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی ٹیکس بک کے کوشن آنسر سکھاؤں گی گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن اس کے ساتھ ہی شاعر کا انٹرو بھی سمجھاؤں گی اب جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ چپٹر ایک مسنوی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے مسنوی کی دیفینیشن بھی سمجھا دوں مسنوی مسلسل یعنی کی لگتار اشار یعنی کی ایک سے زیادہ اشار کو اشار کہتے ہیں کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں مسنوی مسلسل اشار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شاعر کے دونوں مسرے یعنی کی دونوں لائنیں ہم کافیہ ہوتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک شاعر میں دو لائنیں یعنی کی دو مسرے ہوتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس میں ہر شاعر کے دونوں ہی لائنوں کے کافیے ایک جیسے ہوں دونوں ہی لائنوں کے کافیے ایک جیسے ہو جس میں ہر شاعر کے دونوں مسروں میں ہم کافیہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر شار کے کافیے الگ الگ ہوتے ہیں پر دوسری بات یہاں پر کیا دھیان رکھنی ہے کہ جب پہلے شار کا کافیہ یعنی کی پہلے شار کا کافیہ جب ایک ہو گیا تو دوسرے شار کا کافیہ اس سے الگ لکھیں گے تیسرے شار کا کافیہ دوسرے والے سے الگ لکھیں گے چوتھے شار کا کافیہ پانچوے والے سے الگ لکھیں گے بس یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ ہر شار کے اندر ہر لائن کے اندر کافیے ایک جیسے ہونے چاہیے مگر جب ہم پہلے سے دوسرے اشار پر آئیں گے تو اس دوسرے والے کا جو کافیہ ہوگا وہ اس والے اشار کے کافیے سے الگ ہونا چاہیے مگر اس کی دونوں ہی لائنوں کے اندر سیم کافیہ آنا چاہیے اب دوسری امپورٹنٹ بات بھی بتا دوں کی آپ سبھی کا مطلع مقتہ ردیف اور کافیہ کا جاننا نہایت ضروری ہے ہر ویڈیو میں یاد دلاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے پلیلسٹ میں گریمر والے پارٹ میں ایک ویڈیو ڈالی ہے جو کی صرف تین چار منٹ کی ہے وہاں سے جا کر سیکھ لیں گے کہ مطلع مقتہ ردیف اور کافیہ کی بھیجان کیا ہوتی ہے عام مسنوی کے اشار کی تعدد مقرر رہی ہیں یعنی کہ مسنوی کے کتنے بھی اشار ہو سکتے ہیں اردو میں طویل یعنی کی لمبی اور مختصر یعنی کی شوٹ دونوں طرح کی مسنویاں لکھی گئی ہیں طویل مسنویوں میں میر حسن کی سہر البیان اور دیا شنکر نصیم کی گلزار نصیم بہت مشہور ہیں طویل یعنی کی بڑی مسنویوں میں میر حسن کی سہر البیان اور دیا شنکر نصیم کی گلزار نصیم بہت مشہور ہیں مسنوی میں رزم و بزم رزم و بزم حسن و عشق پندو نصیحت مدہ واہجو مدہ واہجو ہر طرح کے موضوعات نظم کیے جاتے ہیں مسنوی میں رزم و بزم حسن و عشق پندو نصیحت مدہ واہجو مدہ واہجو ہر طرح کے موضوعات نظم کیے جاتے ہیں قدیم مسنویوں یعنی کی پرانی مسنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامین یعنی کی ٹاپکس نظم کیے گئے ان عشقیہ قصوں میں وہ تمام خاصیت یعنی کی خاصیت یعنی کی خاصیت کی جمع خاصیت پائی جاتی ہیں جو نصری داستانوں میں ملتی ہیں یعنی کی جو لٹریجر سے ریلیٹڈ داستانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے فوق فطری اناثر کے علاوہ مسنویوں میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی جھلک بھی ملتی ہے یعنی کی اس زمانے کے کلچر کے بارے میں بھی انفورمیشن ملتی ہے حالی اور آرزو کے زمانے سے مسنویوں کے اسلوب اور موضوعات میں نمائیہ فرق آیا ہے حالی اور آزاد کے زمانے سے مسنویوں کے اسلوب اور موضوعات میں نمائیہ فرق آیا ہے اس کے بعد اس میں مختلف موضوعات یعنی کی ٹاپکس و مسائل نظم کیے جانے لگے اس کے بعد مسنوی میں مختلف موضوعات و مسائل نظم کیے جانے لگے یعنی کی لکھے جانے لگے میر غلام حسن حسن ان کی پیدائش سیونٹین تھرٹین ایٹ اسفی میں ہوئی اور ان کا انتقال سیونٹین ایٹن سکس اسفی میں ہوا میر غلام حسن حسن کی پیدائش سیونٹین تھئرنیٹ ایس وی میں اور ان کا انتقال سیونٹین ایٹین سکس ایس وی میں ہوا میر حسن کے خاندان کے لوگ ایران سیاہ کردلی میں بز گئے تھے میر حسن کے خاندان کے لوگ ایران سیاہ کردلی میں بز گئے تھے اس خاندان نے اردو زبان و عدب کی بیش بہا قدمات انجام دی میر حسن کے والد میر غلام حسن زاہیق اچھے شائعر تھے ان کے بیٹے میر خلق اور ان کے پوتے میر انیس نے اردو شائری میں مرسیہ گوئی کی نئے رہا نکالی ان کے بیٹے میر خلق اور ان کے پوتے میر انیس نے اردو شائری میں مرسیہ گوئی کی نئے رہا نکالی میر حسن کچھ دنوں تک میر درد کے شاگرد رہے جب دلی سے بہت سے لوگوں کا تعلق ٹوٹا تو میر حسن کے والد بھی فیضاباد چلے گئے وہاں سے لکنوں پوچھے اور وہیں انتقال کیا میر حسن نے غزلے بھی لکھی ہیں لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار ان کی مسنوی سہر البیان پر ہے یہ مسنوی میر حسن نے انتقال سے کچھ ہی پہلے مکمل کی تھی سہر البیان کی شہرت کی مقبولیت کے سامنے دوسرے بہت سے شورہ کی مسنویاں اور خود میر حسن کی دوسری مسنویاں ماند پڑ گئیں یعنی کی پھیکی پڑ گئیں منظر نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کو دلچسپ اور متحرک شکل میں پیش کرنے اور کہانی کو مربوط طریقے سے بیان کرنے میں میر حسن کو خاص مہارت حاصل تھی منظر نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کو دلچسپ اور متحرک شکل میں پیش کرنے اور کہانی کو مربوط طریقے سے بیان کرنے میں میر حسن کو خاص مہارت حاصل تھی ان کی مسنوی مختلف اشیاء اور مظاہر کے ذکر سے بھری ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ مسنوی کی کہانی اگرچہ بلکل خیالی ہے لیکن اس کے واقعات اور کردار جیتے جاگتے اور دنیا کے باسی یعنی کی باشندے معلوم ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس مسنوی کا خلاصہ سمجھاؤں گی مسنوی اس کا نام ہے سہر البیان خلاصہ مسنوی کے یہ شعر میر حسن کی مشہور مسنوی سہر البیان سے ماخوز ہیں مسنوی کے یہ شعر میر حسن کی مشہور مسنوی سہر البیان سے لیے گئے ہیں اردو میں بے شمار مسنویاں لکھی گئیں لیکن سہر البیان جیسی شہرت کسی کو نہیں ملی یہ مسنوی اپنی لفظی اور خوبی اور نیز سادکی کے باعث بلند مرتبہ مسنوی ہے میر حسن نے شہزاد بینظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق پھر ان دونوں کی شادی کے قصے کو انتہائی دلچسپ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے مسنوی کے بعد مسنوی میں جو اشار کتاب میں دیے گئے ہیں یہ قصے کے ابتدائی حصے سے لیے گئے ہیں قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جسے اللہ نے بہت سی نیامتوں سے نوازا مگر اولاد سے محروب ہیں اور اولاد کے لئے پریشان رہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں وزیر اسے مشورہ دیتا ہے اور نجومیوں کو بلا کر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اولاد کب ہوگی نجومی پیش گوئی کرتے ہیں کہ بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا مگر باروی برس اسے بلندی سے خطرہ ہے چنانچہ اسی سال بیٹا پیدا ہو اسی کا نام بینظیر رکھا گیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس کی تربیت تربیت باتالیم ہوئی باروی سال گرہ ہوئی تو بادشاہ نے شہزادے کو محل کی چھت پر سونے اور چاندنی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی اس کا خیال تھا کہ بارہ برس گزر چکے اس نیام محل کی چھت پر جانے سے کوئی خطرہ نہیں مگر یہی رات باروی برس کی آخری رات تھی جو خطرناک ثابت ہوئی شہزادہ چھت پر سویا ہوا تھا اور اس کے پلنگ کے آس پاس کنیزے لیٹی ہوئی تھی رات کافی گزر چکی تھی اور سب گہری نیند میں تھے اسی دوران مہارخ نام کی ایک پری کا ادھر سے گزر ہوا وہ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے پلنگ سمیت لے اڑی اور وہاں لیٹی ہوئی کنیزوں کو کچھ پتہ نہیں چلا ایک کنیز کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شہزادہ پلنگ سے غیب ہے ادھر ادھر تلاش کیا گیا مگر شہزادہ کہیں نظر نہیں آیا اسی پریشانی کے عالم میں یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی شہزادہ کی گمشدکی سے بادشاہ اور شہزادہ کی ماں کا برا حال ہو گیا شہزادہ کو ہر طرف تلاش کیا گیا مگر وہے نہیں ملا تو یہاں سے اس مسنوی کا قلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے مگر یہ مسنوی سہر البیان کا صرف ایک پارٹ ہے پوری سہر البیان کو اس میں نہیں لکھا گیا ہے یہ کہانی ایک راجہ اور رانی کی تھی ان کے پیار کی پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا مگر جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ایک پری اٹھا کر لے جاتی ہے تو انہ کا رو رو کر برا حل ہو جاتا ہے اس کے اپنے بیٹے کے غم میں تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے اب میں آپ کو اس مسنوی کے اشار پڑھ کے بتاتی ہوں الفاظ معینوں کے ساتھ اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہر بند کی تشریفی بتاتی جاؤں گی یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں درہ اب سنو غم زدو کا بیان کرو حال حجرہ زدو کا رقم کہ گزرا جدائی سے گیا ان پہ غم ہجرہ زدو کہتے ہیں جدائی کا مارا ہوا ہجرہ زدو کہتے ہیں جدائی کا مارا ہوا کھلی آگ جو ایک کی وہاں کہیں تو دیکھا کیوے شہزادہ نہیں نہ ہے وے پلنگ اور نہاں وے مہارو مہارو کہتے ہیں جانت جیسے چہرے والا جانت جیسے چہرے والا نہ وے گل ہے یعنی کی گل کا مطلب ہے یہاں پر شہزادہ اس جان اور نہ وے اس کی بو رہی دیکھ یہ حل حیرانکار کہ یہ کیا ہوا ہائے پروردگار کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی کوئی بل بلاتی سی پھرنے لگی کوئی زاف ہو ہو کے گرنے لگی زاف کہتے ہیں کمزوری کو زاف کہتے ہیں کمزوری کو تو میں نے اشعار پڑھ کر بتا دیئے الفاظ معینے بتا دیئے اب تشریح بتا دیتی ہوں کیسے ہوگی تو پہلے بند کی یعنی کی جو میں اشعار سمجھا رہے ہوں اس کے پہلے بند کی سٹارٹنگ کی مصرے کی پہلے لائن کی سٹارٹنگ کے تھری ورٹس لاسٹ کی لائن کی سٹارٹنگ کے تھری ورٹس یعنی کی ہاں پر میں نے وان ٹو تری فور پائیپ سکس سیون سیون ایٹ لائنس لی ہے ایٹ لائنس ہیں یہ سٹارٹنگ کی ان کی تشریح ہے سایہ کو سباک میں لکھیں گے یہ اشعار میر حسن کی مسنوی زہرل بیان سے لیے گئے ہیں تشریح مسنوی میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر میر حسن اب چھت سے شہزادے کے گم ہونے کے بعد کی حالت بیان کر رہے ہیں اس مسنوی میں کہ اب ذرا غم کے مارو شہزادوں کی گم ہونے پر جو سب کی حالت ہوئی کا حال سنو ایک کنیس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ غائب ہے شہزادے کا پلنگ غائب ہے نہ ویغل یعنی کہ شہزادہ ہے اور نہ اس کی خوشبو خبر پتا ہے کوئی حیران و پریشان ہو کر کہنے لگی کہ اے خدا یہ کیا ہوا شہزادہ کہاں چلا گیا کوئی کنیس یہ حالت دیکھ کر رونے لگی اور کوئی غم کے مارے بے حال ہو گئی کوئی غبرہت کے مارے ادھر ادھر پھرنے لگی کسی کو غش آ گیا کیونکہ شہزادہ پلنگ سمی غائب ہو گیا تھا اب اگلا بند پڑھ کر بتاتی ہوں کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو دلگیر کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ گئی بیٹ مادم کی تصویر ہو کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو یعنی کی رنجیدہ ہو گئی بیٹ مادم کی تصویر ہو کوئی رکھ کے زیرے زن خدا چھڑی رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی زن خدا کہتے ہیں تھوڑی کو رہی کوئی انگلی کو داتوں میں داب کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب کسی نے دیئے دیئے کھول سنبول سے بال سنبول کہتے ہیں ایک قسم کی خوشبودار بیل کو تپانچوں سے جو گل گئے سرخ کال نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیں یہ احوال اب شہ سے جا سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر گرا خاک پہ کہکے ہائی پسر پسر کہتے ہیں بیٹے کو پسر کہتے ہیں بیٹے کو کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہے گئی کلی کی طرح سے بیکس رہے گئی بیکس یعنی کی مرجہ گئی تو یہاں پر بھی میں نے سٹارٹنگ کی لائن کے کچھ ورٹ لکھے ہیں اور لاست کی لائن کے ٹو ورٹ لکھے ہیں سایا کو سبا کی اجیٹیس لکھیں گے کہ یہ اشار میر حسن کی مسنوی سہر البیان سے لیے گئے ہیں تشریح میں لکھیں گے خادیمہوں میں سے کسی خادیمہ کا پریشانی میں دل پر آیا اور وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور کوئی غم میں مفتلہ اس طرح خاموش بیٹ گئی ایسے لگا کہ زندہ انسان نہیں کوئی تصویر ہو کوئی خادیمہ تھوڑی پکڑ کے نیچے چھڑی رکھ کر نرگیس یعنی کی ایک پھول کا نام جسے آنکھ جیسا کہا گیا ہے نرگیس کی طرح آنکھے پھاڑ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس چھیر میں میر حسن نے تشبیح سے کام لیا ہے اور آنکھے پھاڑ آنکھے پھاڑے خاموش کنیس کو نرگیس سے تشبیح دی ہے جس طرح کھلا ہوا نرگیس کا پھول ٹہنی پر نظر آتا ہے اسے دیکھ کر شاعر سمجھتا ہے کہ وہ اپنی کھلی آنکھ سے سارا منظر دیکھ رہا ہے کنیس نے چونکہ تھوڑی کے نیچے چھڑی لگا رکھی تھی جس سے کنیس کا جہرہ شاعر کو ٹہنی پر نرگیس کے پھول کی طرح نظر آ رہا ہے کسی کنیس نے پریشانی اور حیرانی کے عالم میں داتوں میں انگلی دبا لی کسی نے کہا کہ اب یہ گھر دبا برباد ہو گیا سمبول کی ٹہنیوں کو بالوں سے تشبیح دیتے ہیں اس لئے شاعر نے کہا ہے کہ کسی خادیمہ نے سمبول کی طرح اپنے بال کھول دیے بعض اوڑتے پریشانی یا غم کی حالت میں اپنے اپنے کندے ہوئے یعنی کی بندے ہوئے بالوں کو کھول دیتی ہیں جس سے دیکھنے والا پریشانی کا اندازہ کر سکے کسی نوکرانی نے اپنے چہرے پر تماشا مار مار کر چہرہ سرخ پھول کی طرح لال کر لیا اس پریشانی کے عالم میں انہیں کچھ نہیں سوجا کی وہ کیا کریں اس لیے وہ بادشاہ کے پاس پہنچی اور قصہ سنایا اتنا سنا تھا کہ بادشاہ ہائے پسر کہہ کر پسر یعنی کی بیٹے کا نام دے کر زمین پر گر گیا شہزادے کے غائب ہونے پر اس کی ماں اپنا دل تھام کر رہ گئی جس طرح کوئی کلی پھول بننے سے پہلے مرجا جاتی ہے کچھ ایسی ہی اس کی ماں کی حالت بھی ہوئی تیسرا بند پڑھ کر بتاتے ہوں الفاظ مہینوں کے ساتھ کہا شے نے وہاں کا مجھے دو پتہ کہا شے نے وہاں کا مجھے دو پتہ اسیزو جہاں سے وہ یوسف گیا گئے لے وہ شہ کو اب بام پر بام کا مطلب ہوتا ہے بالا خانہ یا پھر کوٹھا دکھایا کہ سوتا تھا یہاں سیم پر سیم پر یعنی کی چاندی جیسا بدن والا یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا کہا ہائے بیٹا تم یہاں سے گیا میرے نوجوانوں میں کدھر جاؤں پیر نظر تُو نے مجھ پر نہ کی بے نظیر عجیب بہرے غر غم میں ڈبو دیا ہمیں پھر جان سے تُو نے کھویا ہمیں کروں اس قیامت کا کیا میں بیا ترقی میں ہر دم تھا شور وفاغہ شور وفاغہ کہتے ہیں بلند آواز سے رونے کو شور وفاغہ کہتے ہیں بلند آواز سے رونے کو کروں اس قیامت کا کیا میں بیا ترقی میں ہر دم تھا شور وفاغہ لبے بام بام ابھی میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں بالا خانہ یہ کوٹھے کو لبے بام کسرت جو یکسر ہوئی تیلے کی زمین ساری اوپر ہوئی تیلے یعنی کی نیچے کی زمین ساری اوپر ہوئی شب آدھی وہ جس طرح سوتے کٹی رہنی تھی جو باقی سو روتے کٹی سایہ کو سبا کیا زیدیز رہے گا تشریح اس خم کی حالت میں بادشاہ نے کنیزوں سے کہا مجھے تم لوگ بھی جگہ دکھاؤ جہاں سے میرا یوسف غائب ہو گیا حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ جاتے تھے اور حضرت یاکوب سے جدہ ہو کر جدہ ہو کر جدہ کر دیے گئے تھے اس ریایت سے بادشاہ نے شہزادہ بے نظیر کو یوسف کہا ہے وہ کنیزے شاہہ کو چھت پر لے گئیں اور وہ جگہ دکھائی جہاں بے خوبصورت شہزادہ سویا تھا بادشاہ جگہ دیکھ کر بڑھ بڑھانے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اے میرے بیٹے تُو کہیں چلا گیا اے میرے نوجوان بیٹے تُو نے میری بروا نہیں کی اے بے نظیر تجھے یہ خیال نہیں آیا کی تیرہ باپ اب بولا ہو گیا ہے تُو نے غموں کے سمندر میں ہمیں ڈبو دیا اب یہ سمجھ لو کہ تُم نے ہمیں ادمرہ کر دیا ہے ہمارے جسم میں پہلے کی طرح جان نہیں رہی میر حسن اس بیان کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں قیامت کا سا سما تھا ہر طرف چیخ و بخار تھی اور ہر لمحہ اس شور شور وفقہ میں اضافہ ہو رہا تھا یعنی کی چیخ و بخار میں محل کے سارے لوگ چھت پر اکھٹے ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے یعنی کی تیلے کی زمین چھت پر آ گئی ہو تیلے کی زمین اوپر آنا سے مراد ہے کہ گڑبر ہونا اُتھل پتھل ہونا گھبرانا یعنی کی محل کے سارے لوگ بدھاوا چھت پر جمع ہو گئے تھے پہلی آدھی رات تو لوگوں نے سو کر گزار دی تھی باقی رات جو بچی تھی اس میں سبھی شہزادے کو یاد کر کے روتے رہے یہاں تک کی صبح ہو گئی ٹیکس بک کی کوشن آنسر سوال نمبر ایک مہارو اور گلرو کے الفاظ کس لیے اور کس شعر میں استعمال ہوئے ہیں جواب یہ دونوں الفاظ شہزادے بے نظیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں کتاب میں چھپے ہوئے اشار میں چودہ شعر ہے نہ وے پلنگ اور نہ وے مارو نہ وے گل ہے اس جانے وے اس کی بو اس چار میں گلرو نہیں صرف گل ہے مرات شہزادہ ہے سوال نمبر دو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور داتوں میں انگلی دبانے کے کیا معینے ہیں جواب یہ دونوں محاورے ہیں اکثر لوگ افسوس کے عالم میں سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں داتوں میں انگلی دبانا کسی اچمبے یا حیرت کے وقت داتوں میں انگلی دبانے کا عمل ہوتا ہے سوال تین تیلے کی زمین ساری اوپر ہوئی اس مصرے کا کیا مطلب ہے جواب محل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ نچلے حصے سے اوپر جہت پر پہنچ گئے تھے سوال نمبر چار شہزادے کے غیب ہونے پر کنیزوں نے کس طرح اپنے غم کا اظہار کیا اپنے الفاظ میں لکھئے جواب میں لکھیں گے شہزادے کے غیب ہونے پر کنیزوں میں افرہ تفریمج گئی سب پریشان ہو گئیں کوئی خدا کو یاد کرنے لگی کسی کا روتے روتے برا حال ہو گیا کوئی بلپلاتی ہوئی ادھر ادھر پھرنے لگی کسی کو غش آ گیا کوئی افسرگی کے عالم میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹ گئی کوئی ایسی بے حس پہ حرکت ہوئی کہ انسان کی بجائے غم کی تصویر نظر آنے لگی کوئی تھوڑی کے نیچے چھڑی لگا کر اس طرح دکھنے لگی جیسے کسی ٹینی پر نرگیس کا پھول ہو کوئی شہزادے کے غیب ہونے پر حیرت صدا ہو گئی اور انگلی داتوں میں دبا لی کسی نے اپنے بال کھول دیئے اور کسی نے اپنے چہرے پر تماشے مار مار کر گال سرک کر دیئے اب گرامر سے ریلیٹیڈ پہلا لفظ ہیں ہاں پر کچھ بن نہ آنا محاورہ یعنی کہ پہلے اس کا مطلب کوئی کام نہ بننا یا پھر مجبور ہونا محاورے میں استعمال شہزادے کو تلاش کرنے لوگ ادھر ادھر گئے مگر کچھ بن نہ آیا شہزادہ نہیں ملا داتوں میں انگلی دبانا معینے ہیں حیرت یا شرم ظاہر کرنا جملے میں استعمال ہوگا املی دبا کر رہے گئیں کھڑی کی کھڑی رہ جانا اس کے معینے ہیں حیران دھے جانا جملے میں استعمال ہوگا شہزادے کے پلنگ کو چھت پر نہ دیکھ کر ایک کنیز اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اگلا سوال ہے مسنوی کے کس شار میں کون سی تلمی استعمال کی گئی ہے جواب میں لکھیں گے اس کتاب میں مسنوی کے پندروے شار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تاریخی واقعے کی تلمی ہے یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کے بھائیوں نے انہیں کمیں میں ڈال دیا تھا اور وہاں سے انہیں ایک کافلے کے لوگ نکال کر گھر لے گئے تھے جہاں انہیں غلام بنا کر پروغ دیانے کی بیش دیا گیا اپنے چہیتے بیٹھے کی جدائی میں حضرت یعقب علیہ السلام پرداشت نہ کر سکے اور روتے روتے نہ بھی نہ ہو گئے اس مسنوی کے ایسے شعروں کی نشان دیجی کہیے جس میں سنت تشبیہ ہو یعنی کی تشبیہ والے شعر کون کون سے ہیں تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے چہرے کو یا کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے ملانا خوبصورتی کے ساتھ ملانا جیسے کی چاند سا مکڑا سندر سا چہرہ وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر یہ اشار دیئے گئے ہیں کوئی رکھ کے زیر زنخدہ چھڑی رہی نرگیس آسا کھڑی کی کھڑی اس شعر میں زیر زنخدہ چھڑی رکھنے والی کنیس کو نرگیس کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے زنخدہ یعنی کی تھوڑی نیکس چھے کسی نے دیئے کھول سنبول سے بال تابانچوں سے جو گل کیے گل کیے سرخ گال تو اس شعر میں بالوں کو سنبول یعنی کی ایک خوشبودار بیل سے تشبیہ دی گئی ہے نیکسٹ ہے کلیجہ پکڑما تو بس رہ گئی کلی کی طرح بے کس رہ گئی اس چار میں خمزیدہ ماں کو ایسی کلی سے تشبیہ دی گئی ہے جو بے کس مرجھائی ہوئی ہے تو یہاں سے ہی لاسٹ چیپٹر کمپٹیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے نئے رسول لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے